جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو معاملات اللہ کے ثبوت کر دینا چاہئے تمہارا بار بار اس چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے یقیناً اللہ نے دعا خبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا خبول کرنی ہو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کی خواہش رکھتے ہو وہ چیز خود تمہاری تلاش میں ہیں اگر تم اس کی دلاش چھوڑ دو تو وہ خود تم تک آ جائے مگر انسان چلباز اور ناشکرہ ہے دنیا کی طلب میں خود کو تھکا دیتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتا ہے مگر جو اللہ پر یقین لکنے والے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ پھر ناممکن سے ممکن کا وجود ہوتا ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا تمہاری دعائیں تمہاری تحجد کے سشتے وہ کس شرم میں سے بھی تمہارے لیے خیر نکال دیتا ہے اور یہ جان کر تم اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو جب حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں معجزے بھی وہ جو اخل سے باہر ہوتے ہیں اللہ کی مسئلیتوں کو جب تم سمجھنے لگتے ہو تو ساری کہانے خود بخود سمجھنے لگتے ہو ہمیشہ یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف میں ترکتا ہوا تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہر پل ہر لمحے تمہارے پاس ہے وہ تمہیں پرسکون نین سے پہلے چگاتا ہے پھر معجزوں سے تمہاری منپسند چیز تم تک لاتا ہے دعاوں سے تقدیر کے مو مور دیے جاتے ہیں تم خالحات کبھی نہیں لوٹائی جاتے بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتے ہیں ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لئے معجزے ہونے والے ہیں تمہارے یقین بتا رہا ہے اللہ تمہاری دعاوں پر کن فرمانے والا ہے معجزات یقین والوں کے لئے ہوتے ہیں اور یاد رکھو دن سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا